قید خانے میں جب بی بی سکینہ کو ان کے بابا قصر ملا تو بی بی سکینہ نے اپنے نمے نمے ہاتھوں سے اپنے بابا قصر اپنی گود میں لیا اور کچھ اس طرح باتیں کرنا شروع کی بابا آپ آ گئے بابا یہ لوگ مجھے سونے نہیں دیتے بابا بابا آپ کو معلوم ہے آپ نے جو بالیاں دی تھی بابا وہ بالیاں ان لوگوں نے چھین دی بابا بابا آپ بتائیں میں آپ کی بیٹی تھی نا بابا بابا اگر وہ مجھ سے مانتے تو میں کیا انہیں نہیں دیتی بابا بابا میرے کانوں میں بہت درد ہے بابا دیکھیں ابھی تا خون بیتا ہے بابا کاش وہ میری بالیاں نہ لوٹتے بابا بابا یہ شام کے لوگ کتنی بدسلوک ہیں بابا بابا ان کا دل اکتھر کا ہے بابا بابا انہوں نے مجھے اتنا مارا بابا میں اب صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتی بابا بابا ان لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری کمر جھک گئی بابا بابا میں صحیح سے چل بھی نہیں سکتی بابا مگر بابا اب ان کے ہاتھوں کی نشان میرے گالوں سے مٹنے لگے ہیں مگر بابا اس کی اموٹی نے میرے چہرے پر نشان چھوڑ دیے بابا بابا آپ نیزے پڑتی نا بابا میں اونٹ پڑتی بابا بابا میں نے دیکھا چچا جان بھی نیزے پڑتے مگر جب سے شمر نے مجھے مارنا شروع کیا نا بابا میں نے چچا جان کو نہیں دیکھا بابا بابا چچا جان کہاں کھو گئے بابا بابا چچا جان سے کہے مجھے پانی نہیں پینا بابا بس مجھے آ کر ان سے بچا لے بابا بابا مجھے شمر سے بہت ڈر لگتا ہے بابا بابا اب تک میں سوئی بھی نہیں ہوں بابا بابا میں بہت تھک گئی ہوں بابا بابا مجھے بھئی آلی اصبر بہت یاد آتا ہے بابا بابا آپ کو معلوم ہے بابا جب ہمیں بانواروں سے لے جایا گیا نا بابا بابا مجھے پتھر مارے لوگوں نے بابا مجھ پر گرم پانی پھیگا بابا بابا یہ کیسا مقت آ گیا بابا آپ کو مجھے گود میں لینا چاہیے تھا بابا مگر میں نے آپ کو گود میں لیا ہوا ہے بابا بابا آپ دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں بابا بابا آپ کی طرح انہوں نے میرے داپ دوڑ دیئے بابا بابا یہ یتیبی کیا ہوتی ہے بابا بابا جب سے آپ گئے ہیں نا بابا بابا ہر کوئی مجھے یتیبہ یتیبہ کہتا ہے بابا بابا آپ میرا کوئی نام نہیں لیتا بابا مگر اب تو آپ آگئے ہیں نا بابا بابا آپ مجھے کوئی یتیبہ نہیں بولے گا بابا بابا مجھے ساتھ لے چلے بابا بابا میں تھنگ گئی ہوں بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا بابا مجھے سنا دیجئے بابا بابا مجھے امرزاد لے جائے بابا بابا مجھے امرزاد لے جائے بابا موسیقی موسیقی